بڑی نوے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہوتا ہے احادیثِ نفوی نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی عن عمر مرفوعا سیدنا عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ جس آدمی نے گواہی دی کہ اللہ ہی معبودِ برحق ہے وہ جنت میں داخل ہوگا ہم توحید کے سسلے کی احادیث پڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہیں ترغیب دلا رہے ہیں کہیں ترغیب ہے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے من شہدہ جس کسی نے گواہی دی اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا جنت وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد انسانوں کو نصیب ہونے والا ہے وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بسایا گیا ان کی آزمائش کی گئی وہ جنت جہاں پر آدم علیہ السلام اور حضرت حبہ سے غلطی ہوئی پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ آ گیا کہ اب اتر جاؤ یہاں سے تمہارے پاس جو ہدایت آئے گی تم میں سے جو کوئی اس کی پیروی کرے گا اس کے لئے نہ خوف ہوگا نہ خم جنت کے گھر سے انسان کو زمین پر اتارا گیا وہ جنت خواہش بن کر آج بھی انسان کے دل کے اندر موجود ہے انسان اچھا گھر چاہتا ہے لا زوال ہمیشگی کی زندگی چاہتا ہے ایسی بادشاہت ایسا اقتدار جو کبھی ختم نہ ہو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابلیس نے انسان کو اس جھانسے میں مبتلا کر رکھا ہے اسے یہ جھانسہ دے رکھا ہے کہ دنیا ہی وہ مقام ہے جسے جنت بنانا ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ انسان اپنے سامنے لوگوں کو جہان سے جاتا ہوا دیکھتے ہیں اپنے آبا کی جائدات کے وارث ہونے کے بعد انہیں کی طرح مال و دولت سے محبت کرتے ہیں دنیا کماتے ہیں اور دنیا دنیا کرتے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے اس گھر کے لیے انسان جتنی کوشش کرتا ہے اگر وہی کوشش جنت کے لیے کرے تو وہ کوشش کس قدر نفع آور ہونے والی ہے حدیث میں اسی کا تذکرہ ہے من شہید اللہ الہ الا اللہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں بظاہر تو یہ ایک ایسی گواہی نظر آتی ہے جو بہت آسان ہے لیکن اصل میں اس گواہی کا تعلق میں زبان سے نہیں ہے یہ گواہی سچی گواہی تب ہی بنتی ہے جب انسان لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھے اور اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد ہی انسان کے لیے اس پر غور فکر کرنا اس پر یقین کرنا ممکن ہوتا ہے جسے نہ آنکھوں نے دیکھا نہ جس کے بارے میں کوئی تصور قائم ہو سکا اس کو اپنی امیدوں کا مرکز بنانا مشکل کام ہے لیکن جب انسان وہی کے علم کو سیکھتا ہے تو یقین بھی نصیب ہوتا ہے انسان اس کے لیے سٹگل بھی کرتا ہے تو جو یہ گواہی دے دے یعنی سمجھ لے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مفہوم کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اور پھر اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی رازق ہے رزق دیتا ہے لیتا نہیں وہی شفا دیتا ہے وہی مصیبتوں کو دور کرتا ہے وہی غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا ہے وہی ہساتا بھی ہے رولاتا بھی ہے وہی ہے جو انسان سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اس ایک ذات کے بارے میں جاننا اس پر یقین کرنا یہی انسان کے لیے نفع مند ہے اگر وہ ایک سہارا چھوڑ جائے تو انسان کے لیے ذہنی پریشانی کے ماں سوا کچھ نہیں رہ جاتا اسے دنیا کی ساری دولت بھی نصیب ہو جائے اسے اس جہان کی ہر نعمت نصیب ہو جائے لیکن اس کا دل کبھی قرار نہیں پکڑ سکتا تو جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ اس ایک گواہی کی وجہ سے انسان کے زندگی کی قائع پلڑ جائے گی ایک اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد تبدیلی کیا آتی ہے انسان اس کے رسولوں پر یقین کرتا ہے اس کے فرشتوں پر یقین کرتا ہے انسان اس کی دی ہوئی ہدایات پر مبنی کتب پر یقین کرتا ہے آسمانی کتابوں پر انسان آخرت پر یقین کرتا ہے اس کی تقدیر پر یقین کرتا ہے انسان اپنی ذاتی زندگی کے لیے خاندانی زندگی کے لیے اپنی میشت معاشرت سیاست ہر طرح کے نظام کے لیے اس کی دی ہوئی ہدایات ہی کو اپنے لیے ضروری خیال کرتا ہے تو اس گواہی کا تعلق میں زبان سے نہیں اس کا تعلق تو زمین کے پورے نظام سے تو جو یہ گواہی دے دے وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ گواہی کی اپنی ڈیمانڈز ہیں اپنے تقاضے ہیں اللہ تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق اتا فرمائے حدیث نمبر تین تیس ہے یہ حدیث طویل ہے لیکن بہت پیاری حدیث ہے اس حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو آئیے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں ان ابی حریرہ تقال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگد بیٹھے تھے معانا ابو بکرم و عمر ہمارے ساتھ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے فی نفر یعنی یہ ہمارے ساتھ تھے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبینی اظہورینا ہوا یہ کہ رسول اللہ ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہیں چلے گئے فعب تعالینا اور ہمارے پاس واپس آنے میں خاصی تاخیر کر دی وخشینا این یقتتا دوننا ہم ڈر گئے کہ اللہ نہ کرے کہیں آپ کو ہم سے پریجام بھاق نہ کر دیا گیا وفزینا فقمنا ہم ڈر گئے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے فکنتو اول من فزیا سب سے پہلے گھبرانے والا میں تھا فخرجتو ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ کو تراش کرنے کے لیے نکل پڑا حتی اتیتو حائطا للانساری لبن النجار حتی کہ میں بنو نجار کے انسار کے باغ کے پاس پہنچ گیا فَدُرْتُ بِهِ حَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدُ میں نے دروازے کی تلاش میں چکر لگایا لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا فَإِذَا رَبِيُنْ يَدْخُلُ فِي جَوْ فِي حَائِ تِمِّمْ بِئِرِ خَارِجَا وَالْرَبِيُ الْجَدْوَلِ ایک چھوٹی نہر خارجہ کے کوئے سے باغ میں داخل ہو رہی تھی فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ میں سمٹ کر اس میں سے داخل ہو گیا اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا فَقَالَ أَبُوْ حُرَيْرَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ آپ نے پوچھا ابو حریرہ ہو میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مَا شَأْنُوْكَ آپ نے پوچھا تجھے کیا ہوا ادھر کیوں آئے ہو قُلْ تُقُنْتَ بَيْنَ أَزْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْتَ عَتَعَلَيْنَا میں نے کہا آپ ہمارے پاس بیٹھے تھے اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس آنے میں دیر کر دی فَخَشِنَا أَن تُقْتَتَعْدُونَنَا فَفَزِئِنَا ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کو ہم سے پرے جان بحق نہ کر دیا جائے فَكُمْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِيَا فَأَتَيْتُهَا ذَلْحَائِتَ سو ہم گھبرا گئے اور سب سے گھبرانے پہلے گھبرانے والا میں تھا میں تلاش کرتے کرتے اس باغ تک پہنچ گیا فَحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ السَّالَبِ اور لومڑی کی طرح سمٹ کر فلان سراخ سے اس میں داخل ہو گیا وَحَوْلَا اِنَّاسُ وَرَائِ فَقَالَ بقیہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں آپ نے فرمایا اِذْحَبْ بِنَ عَلَيَّ حَاتَيْن آپ نے اپنے دو جھوتے دے کر مجھے فرمایا اس باغ سے پر جس آدمی کو ملو اس حال میں کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو وَقَالَ فَقَانَ أَوَّلَ مَن لَقِیتُ عُمْر مجھے جو سب سے پہلے ملے وہ حضرت عمر تھے فَقَالَ مَا حَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا حُرَيْرَى انہوں نے کہا یہ بتاؤ اے ابو حریرہ کے یہ دو جھوتے کیسے ہیں فَقُلْتُ حَاتَانِ نَعْلَى رَسُولِ اللَّهِ میں نے کہا یہ دونوں جھوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بَعَاسَنِ بِهِمَا مَلْ لَقِیتَ يَشْهَدُ اللَّهِ لَهَا اِلَّا اللَّهُ مُسْتَيقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حریرہ یہ میرے جھوتے لے کر چلے جاؤ اور اس باغ سے پر جس آدمی کو ملو اس حال میں کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہی معبود برحق ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو فَزَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ سَدَيَّا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے میرے سینے میں زرب لگائی فَقَرَرْتُ لِئِسْتِ اور میں سیرین کے بل گر پڑا فَقَالْ اِرْجِئِ يَا أَبَا هُرَيْرَا تو کہا لڑ جاؤ اے ابو حریرہ فَرَجَعَتُ الٰى رَسُولِ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فَأُجْهِشْتُ بُقَانْ میں غم کی وجہ سے رونے لگا وَرَقِبَنِي عُمَرُ فَإِزَا هُوَ عَلَى عِسْرِ اُدھر سے حضرت عمر میرے پیچھے پیچھے تھے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَقَيَا أَبَا هُرَيْرَا تُجھے کیا ہوا اے ابو حریرہ قُلْ تُلَقِي تُعْمَر میں نے کہا مجھے عمر ملے فَأَخْبَرْتُ بِالَّذِي بَعَاسَنِی بِهِ تو میں نے انہیں خبر دی جس کے ساتھ آپ نے مجھے پھیجا تھا فَزَرَبَ بَيْنَ سَدَيَيَّ زَرْبَتًا خَرَرْتُ لِئِسْتِ تو انہوں نے میرے سینے میں ضرب لگائی میں سرین کے بل گر پڑا قَالَ اِرْجِ انہوں نے کہا لوڑ جاؤ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا عُمَر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ تجھے کس چیز نے اس کام کے کرنے پر آمادہ کیا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي انہوں نے کہا اللہ کہ رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ابعست ابا حریرہ تبین علی کا کیا آپ نے ابو حریرہ کو اپنے دونوں جھوتے دے کر بھیجا تھا مَا لَقِيَ يَشْهَدُ اللَّهِ لَهَ إِلَّا لَهُ مُسْتَيقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ کیا آپ نے حضرت ابو حریرہ کو جھوتے دے کر بھیجا کہ وہ جس آدمی کو ملے اس حال میں کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ یہ شہادت دیتا ہو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اسے جنت کی خوشخبری سنا دے قَالَ نَعْمُ آپ نے فرمایا ہاں قَالَ فَلَا تَفَال حضرت عمر نے کہا آپ ایسا مت کیجئے فَإِنِّي أَخْشَ اَنْ يَتَّقِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا مجھے خطرہ ہے لوگ اس قسم کی بشارتوں پر توقل کر کے عمل کرنا ترک کر دیں گے فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ آپ لوگوں کو عمل کرنے دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخَلِّهِمْ انہیں چھوڑ دو یعنی یہ حدیث بیان نہ کرو حدیث چونکہ طویل ہے اس لئے ہم اسے دوبارہ دیکھیں گے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد بیٹھے تھے ہمارے پاس ابو بکر اور عمر بھی تھے ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہیں چلے گئے اور واپس آنے میں خاصی تاخیر کی ہم ڈر گئے کہ اللہ نہ کرے کہیں آپ کو ہم سے پرے جان بحق نہ کر دیا گیا ہم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے سب سے پہلے گھبرانے والا میں تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے نکل پڑا حتیٰ کہ میں بنو نجار کے انصار کے باغ کے پاس پہنچ گیا میں نے دروازے کی تلاش میں چکر لگایا لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا ایک چھوٹی نہر خارجہ کے کوئے سے باغ میں داخل ہو رہی تھی میں سمٹ کر اس میں داخل ہو گیا اور بالاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا آپ نے پوچھا ابو حریرہ ہو میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول آپ نے پوچھا تجھے کیا ہوا ادھر کیوں آئے میں نے کہا آپ ہمارے پس بیٹھے تھے اچانک اٹھ کڑے ہوئے واپس آنے میں تاخیر کی ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کو ہم سے پریجاں بھاق نہ کر دیا جائے سو ہم گھبرا گئے اور سب سے پہلے گھبرانے والا میں تھا میں تلاش کرتے کرتے اس باغ تک پہنچ گیا اور لومڑی کی طرح سمٹ کر فلاں سراخ سے اس میں داخل ہو گیا بقیہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں آپ نے اپنے جوتے دے کر مجھے فرمایا اے ابو حریرہ یہ میرے جوتے لے کر جاؤ اور اس باغ سے پرے جس آدمی کو ملو اس حال میں کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو ہوا یوں کہ مجھے سب سے پہلے حضرت عمر ملے انہوں نے پوچھا ابو حریرہ یہ جوتے کیسے ہیں میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں آپ نے مجھے دے کر بھیجے ہیں کہ میں جس آدمی کو ملوں اس حال میں کہ دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اسے جنت کی خوشخبری سنا دوں یہ بات سن کر حضرت عمر نے میرے سینے میں ایک ضرب لگائی میں سرین کے بل گر پڑا انہوں نے کہا ابو حریرہ چلو واپس میں رسول اللہ کی طرف واپس ہی چل پڑا اور غم کی وجہ سے رونے کے قریب تھا ادھر سے حضرت عمر میرے پیچھے پیچھے تھے رسول اللہ نے فرمایا ابو حریرہ کیا ہوا میں نے کہا میں عمر کو ملا انہیں آپ کا پیغام سنایا انہوں نے میرے سینے میں ضرب لگائی میں سرین کے بل گر پڑا اور کہا کہ چلو واپس رسول اللہ نے پوچھا عمر کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کیا واقعی آپ نے ابو حریرہ کو جوتے دے کر بھیجا کہ وہ جس آدمی کو ملے اس حال میں کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ یہ شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اسے جنت کی خوشخبری سنا دو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا حضرت عمر نے کہا آپ ایسا نہ کریں مجھے خطرہ ہے کہ لوگ اس قسم کی بشارتوں پر توقل کر کے عمل کرنا ترک کر دیں گے آپ لوگوں کو عمل کرنے دیں رسول اللہ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو یعنی یہ حدیث بیان نہ کرو حدیث سے کچھ خاص باتوں کا ہمیں پتا چلتا ہے ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھا کرتے تھے آپ کا بیٹھنا ان کے لیے جہاں باعث خوشی تھا وہیں اٹھ کے جانا گھبراہٹ کا باعث بن جاتا تھا کیونکہ حالات ناسازگار تھیں اردگے دشمنوں کی بہتات تھی اور آپ کے دیر تک نہ آنے کی وجہ سے اسی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو قتل کر دیا گیا ہو اس گھبراہٹ میں سب سے پہلے حضرت ابو حریرہ مبتلہ ہوئے تھے اور جب وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے پیچھے پیچھے باقی لوگ بھی نکلے پھر وہ بنو نجار کے باغ تک پہنچے باغ کے اردگی دونوں نے چکر لگایا یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا حضرت ابو حریرہ نے ایک چھوٹا سا پتلی سی نالی دیکھی جیسے عام طور پر باغ کو پانی دینے کے لیے چھوٹے کھال بنائی جاتے ہیں یا نالیاں بنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں لومڑی کی طرح میں اس کے اندر گیا یہ سب کچھ انتہائی محبت کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو حریرہ کو دیکھا تو آنے کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے اپنی گھبراہت اور باقی لوگوں کی تشویش کے بارے میں آگاہ کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور کہا یہ میرے جوتے لے جاؤ یعنی نشانی دی کہ واقعتاً رسول اللہ سے ملے ہیں یہاں سے یہ وقت بھی پتا جلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے یقین دہانیوں کے لیے انتظام کیا کرتے تھے پھر جب حضرت ابو حریرہ واپس پہنچے تو آگے حضرت عمر سے ٹاکرا ہو گیا اب جانتے ہیں سعیدنا ابو بکر نے بھی اسی قسم کی روایت جب جا کے لوگوں کے سامنے بیان کرنی تھی تو سب سے پہلے حضرت عمر سے ان کا ٹکرا ہوا اور حضرت عمر نے انہیں واپس کر دیا تھا یہ حدیث ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اب یہاں اس روایت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سعیدنا ابو حریرہ کو بھی حضرت عمر نے اسی طرح سے واپس کر دیا حضرت ابو حریرہ کا واپس کرنا نارمل نہیں تھا سعیدنا عمر نے حضرت ابو حریرہ کو روکنے کے لیے کیونکہ وہ بہت ایکسائٹمنٹ میں تھے آپ جانتے ہیں جو شخص بہت ایکسائٹیڈ ہو اس کو روکنا بہت ٹف ہو جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے حضرت عمر نے ان کے سینے کے درمیان زرب لگائی اور وہ اپنے سیرین کے بل گر پڑے اور حضرت ابو حریرہ کے دل کو بہت غم لاکھ ہوا کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ میں تو رسول اللہ کا ایک کام ہی کرنا چاہتا تھا ایک میسیج دینا چاہتا تھا اور عمر نے یہ معاملہ کیا اور غم کی وجہ سے ایسی کیفیت کے ساتھ وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی آن پہنچے تو آپ نے حضرت عمر سے جب دریافت کیا تو معاملہ واضح ہو گیا حضرت عمر نے رسول اللہ سے تحقیق کی کیا واقعتاً آپ نے کہا ہے اور رسول اللہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نہیں بھیجا تھا اس پر حضرت عمر نے کہا ایسا نہ کریں یہ موڑ جو ہے یہ توجہ طلب ہے صحابے کرام رسول اللہ سے سم کی بے پناہ عزت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے اللہ رب العزت نے اس کی جانب توجہ بھی دلائی حکم بھی دیا یا ایواللزین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو یعنی ان سے آگے نہیں بڑھنا پیچھے چلنا ہے فالو کرنا ہے اب یہاں پر ہمیں ایک ایسا فالو اور نظر آتا ہے جس کی رائے کو رسول اللہ وزن دیتے ہیں آپ کا میسج ہے بدنیتی سے نہیں روکا لوگوں کی نفسیاتی کیفیت کو سمجھتے ہوئے روکا ہے کہ اگر یہ میسج لوگوں کو دے دو گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے وہ اپنے موقف پر خود رسول اللہ کے سامنے جا کر بھی قائم رہے کہ اللہ کے رسول ایسا نہ کریں جب حضرت امن نے ایسا کہا کہ لوگ پھر توقل کر بیٹھیں گے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑ دو یعنی یہ حدیث بیان نہ کرو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد کے دوار میں پھر یہ حدیث کیوں بیان کی گئی تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتمان حق پر بڑی وعید سنائی جتنے صحاب ہیں ایسی حدیث جن کے بارے میں آپ کا یہ فرمان رہا اپنے آخری دور میں صحابے کرام نے بیان کی اور وضاحت بھی کی کہ ہم کیوں روکے تھے اور اب کیوں بیان کر رہے ہیں الحمدللہ کہ یہ وضاحت بھی ہو گئی کہ کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا اور وہ مضمون بھی ہمارے سامنے آ گیا لیکن اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ نے میسج کیا دیا تھا اس میسج کی اس پیغام کی حقیقت کیا ہے بات ہے لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں لا الہ الا اللہ ایمان کی سب سے اہم شاہ ہے سب سے بنیادی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مخلوق اس کائنات میں بسیرہ کرتی ہے سب کا سچا معبود وہی ایک ہے جو حق ہے اور اس کے سوا جتنے معبود پوجے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے سوا جس کی اطاعت کی جاتی ہے کسی اطاعت کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں خوشخبریاں دیتے تھے تو یہاں لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی کا بھی ذکر ہے کہ جو شخص یہ گواہی دے دے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اسے جنت کی خوشخبری سنا دو یہ وہ الفاظ تھے جو سیدنا ابو حریرہ لے کر گئے تھے اور جن سے حضرت عمر نے منع کر دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کو کس بات کا اندیشہ تھا لوگ توقل کر بیٹھیں گے کس چیز پر صرف زبان کی بات پر یعنی عمل نہیں کریں گے عمل کرنا ترک کر دیں گے کیونکہ عوام الناس توقل کے مفہوم کو اپنی دل کی مرضی سے سمجھنا نہیں چاہتے ہیں توقل کرنے کا عام طور پر مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ بس پورے طریقے سے ایک ہی چیز پر بھروسہ کر لو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان الفاظ کا استعمال کیا اس سے توقل کے حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ میں اپنی سواری باندھ کر توقل کروں یا کھلا چھوڑ کے آپ نے فرمایا اقل و توقل کہ اپنی سواری باندھو پھر توقل کرو لیکن عام طور پر لوگ اپنے حصے کا کام کیے بغیر صرف اللہ تعالیٰ پر امید باندھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے انسان کے ذمہ کچھ فرائض آئیت کی ہیں کچھ ذمہ داری آئیت کی ہیں اور کچھ چیزوں سے اس نے روکا ہے اگر کوئی ان تمام چیزوں کو بالائے تاک رکھ کے صرف اسے ایک خوشخبری کے سہارے جینا شروع کر دے تو یہ خوش فہمی ہے خام خیالی ہے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے چنت بھی جہانم عمل ناگزیر ہے لا الہ الا اللہ کی اپنی جگہ ویلیو ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ کے بغیر آمال قبول نہیں ہوتے ہیں اس کے ساتھ آمال قبول ہوتے ہیں تو حضرت عمر نے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے حضرت ابو حریرہ کو روکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل دیئے تھے یہ حضرت عمر کے فہم اور حکمت کے ثبوت کے لیے کافی حدیث ہے کہ حضرت عمر کس طرح سے عوام الناس کی نفسیات کو سمجھتے تھے اور یہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی تھی کہ ان کے سامنے ایسی احادیث کو انہوں نے بیان نہیں کرنے دیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ اصلاً ضرورت عمر کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کو اپنائیں اللہ تعالی ہمیں اس کا پورا فہم نصیب فرمائے سبحانک اللہ ہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبرک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمیں زندگی کا کرینا سکھائیں رہن سہین اور کھانا پینا سکھائیں مسابات و اخلاق جملہ مسائل ہمیں الغرز مر نہ جینا سکھائیں بڑی نوئے انسان کی رہا نما ہے سراتِ ہوتا ہے احادیثِ رہا موسیقا